اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل چینل دانش علی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سے برون ممارک میں جانے کے لیے کوئرڈ نائنٹین ویکسینیشن سیٹیفکیٹ آپ کیسے آن لائن ڈونلوڈ کر سکیں گے تو آن لائن ڈونلوڈ کرنے کے لیے آپ کو نادرہ کی افیشنل ویب سائٹ کے اوپر جانا ہوگا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آپ نے لنک کو کاپی کر کے کسی بھی بروزر میں اوپن کر لینا ہے تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی بیل ایکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے سب سے پہلے آپ نے بروزر کو اوپن کرنا ہے بروزر کو اوپن کرنے کے بعد اوپر آپ نے لکھنا ہے ایمیوزیشن پروگرام پاکستان لکھنے کے بعد سب سے اوپر لکھا ہوگا نادرہ ایمیوزیشن پروگرام تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے نیسٹ پیج کے اوپر تو یہاں آنے کے بعد آپ نے اوپر تری ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس پیج کو ڈیسٹ آب سائٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی موبیل کی سکرین کے اوپر اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا تو جب یہ پیج اس طرح اوپن ہو جائے گا تو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کوئیڈ نائٹین ویکسینیشن سائٹیفکیٹ کا حصول اور نیچے لکھا ہوا ہے ویکسینیشن ریکارڈ میں درستگی سائٹیفکیٹ کی تصدیق ویکسینیشن کے لیے اندراج برنے ملک ویکسینیشن کا اندراج کریں ہم کریں گے ویکسینیشن سائٹیفکیٹ کا حصول تو ہم کریں گے اس کے اوپر کلک اور کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں اپنا پاس شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد نیچے شناختی کارڈ کی ڈیٹا فجرہ یعنی ایشو ڈیٹ اس کے بعد ہم پاس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تصدیق کر دیں گے تصدیق کرنے کے بعد یہ ہمارا جو ڈوز ہم نے لگوائی ہے وہ ہماری سکرین کے اوپر آجے گی جب ایسی ڈوز آپ کی سکرین کے اوپر آجے گی تو آپ نے نیچے لکھا ہوا ہوگا تصدیق کریں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے پاسپورٹ شناختی کارڈ کے مطابق نام تو یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور نیچے لکھا ہوگا پاسپورٹ نمبر تو آپ نے یہاں پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اس کے نیچے کونٹری سیلیکٹ کرنی ہے تو نیچے لکھا ہوگا تصدیق کریں تو آپ نے تصدیق کرے والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اب یہاں آپ نے پیمنٹ سلکٹ کرنی ہے آپ پیمنٹ کیسے پی کریں گے ان کو اگر آپ ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کی مدد سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھا ہوگا کریڈٹ کارڈ نیچے چھوٹا سا ٹک لگا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ جیز کیس یو پیسہ یا ان میں سے کوئی بھی بینک سے پیسہ پی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دیچے بھی ٹک لگا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا جاری رکھیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوچھی جاری ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ایکسیپٹ اینڈ کانٹینیوز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنے پیمنٹ کی ڈیٹیل لکھنی ہے سب سے اوپر آپ نے کارڈ نمبر لکھنا ہے پھر سی وی سی کوڈ لکھنا ہے پھر اس کی کارڈ کے ایکسپیری ڈیٹ اور پھر ایئر اس کے بعد آپ نے فسٹ نیم اس کے بعد لاسٹ نیم اس کے بعد ای میل کونٹری یہ سب کچھ انٹر کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا کنفرم اینڈ پے تو آپ نے کنفرم اینڈ پے کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کنفرم اینڈ پے کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے نیسٹ پیج کے اوپر نیسٹ پیج کے اوپر آنے کے بعد آپ نے جس بینک کا یہاں اکاؤنٹ دیا ہوگا اس بینک کی طرف سے آپ کو آن ٹائم پاسورڈ آئے گا وہ آن ٹائم پاسورڈ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے تو لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا سب میٹ تو آپ نے سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ چلے آئیں گے نیسٹ پیج کے اوپر تو یہاں اگر آپ اپنی ٹرانزیکشن کی ریسیپٹ اپنے موبیل کے اندر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کالی جیگا اگر نہیں کرنا چاہتے آگے لکھا ہوگا کانٹی نیوز تو آپ نے کانٹی نیوز کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کانٹی نیوز کے اوپر کلک کرے جائے کریں گے تو آپ چلے جائیں گے نیسٹ پیج کے اوپر تو یہاں آپ نے اپنی انفرمیشن اچھی طرح ریڈ کر لینی ہے ریڈ کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا اندراج کریں تو آپ نے اندراج کریں کے اوپر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے نیسٹ پیج کی جانب تو جیسے ایم نیسٹ پیج کے اوپر آئیں گے تو یہاں آپ کو دو آپشن دیے جائیں گے تو اگر آپ نے ویکszنیشن کا سیٹسکیٹ ڈونلوڈ کرنا ہے تو یہاں لکھا ہوگا سیٹسکیٹ ڈونلوڈ کریں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ سکاڑ سائید سیٹسکیٹ دونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کار سائید سیٹسکیٹ ڈونلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ان کے اوپر کلک کرتے جائیں گے تو آپ کا سیٹیفکیٹ دونلوڈ ہوتا جائے گا یہ آپشنائے گا دونلوڈ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا ویکسینیشن سیٹیفکیٹ دونلوڈ ہو جائے گا دونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی فوٹو کاپی شاپ پہ چلے جانا ہے وہاں سے جا کے آپ نے یہ فوٹو ان کو سانڈ کر دینا ہے تو ان کو کہہ دیجئے کہہ یہ ہمیں سکین کر دیجئے ملتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ